لیبرالزم ہے جو سیکولر اور لیبرالزم کے لئے قصص سے استعمال کیا جاتا ہے کہ جب جمجھے سیکولرزم کامیاب ہو جاتا ہے سیاست کو سیاست اور مذہب کو علاق کر دیا جاتا ہے پھر وہ اگرہ اسٹیپ لیتے ہیں اس کو لیبرالزم کہتے ہیں اور معاشرے کے اندر سے پھر اسلام کو یا مذہب کو بھول کر دیا جاتا ہے اب یہاں پر ان کے دو گویادی اصول ہیں ایک ہے آزادی دوسرا ہے مصاوات آزادی تو فیڈم کہتے ہیں مصاوات کو ایکویلیٹی کہتے ہیں پھر کہتے ہیں انسان جو ہے اپنی ذات کے اندر آزاد ہے اور جو کھانا چاہے وہ کرے وہ جو کھانا چاہے کھائے جو پینا چاہے وہ پیئے یہ آزادی کا ایسا نعرہ ہے جس میں اسلام کو بہت سخت مقصد ہو چاہا اب یہ انسان کی نفس پرستی ہے کہ وہ اس آزادی کے جھانسے میں آ جاتا ہے یاد رکھئے کہ کوئی انسان نہ آزاد پیدا ہوا آزاد زندگی گزارے گا کبھی بھی کسی بھی جگہ کا انسان اپنے مہاشرے اپنے ادارے اپنے نوکری اپنے خاندان اس میں بہت ساری پابندیوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور یہ صرف جو دھوکے بازی کی جاتی ہے اس نے مذہب سے آزادی طلب کی جاتی ہے اپنی عیشی کو پسند کیا جاتا ہے اب اس آزادی کے نعرہ لگا کر مسلمانوں کے ذہن کو زہرالوٹ کیا جاتا ہے اس نے کہا جاتا ہے کہ یہ تمہیں کبھی کی پابندی اسلام نے کیوں لگا دی یہ فران کی پابند کیوں لگا دی اب عورتے کے کہتے ہیں بھئی اسلام نے ہم پر پردہ کیوں نافذ کر دیا ہم تو آزاد ہیں ہمیں تو پابندی نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ دیکھ لیں یہی جو ہمارا بریٹش لوہ ہے اس کے اندر وکیل کالے کوڑ پہنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر پرک پابندی نہیں ہے یہاں پر کوئی مذہبی جبر مذہب نہیں آیا گرمی ہو سردی ہو مرد ہو عورت ہو سب کالے کوڑ پہنے گے لیکن اگر اسلام جو ہے عورتوں کو فردے کا حکم دیتا ہے تو یہ انہیں برا لکھتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آزادی کا جو دعویٰ ہو کر رہے ہیں تو اس نے مذہب سے آزادی ہے یہی ان کا قانون ہے اور اس کے اندر پر پابندی ہے چھوٹا سا بچہ جب اسکول میں جاتا ہے جو جو چین سال کا چار سال کا ہے اس کو پر بھی آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے جو پینچر پہنے اور اسکول کے لکھتا ہے جو لیبرالیزم ہمارے بچوں کے لئے پابندی لگا رہا ہے اسے سات سال کے اندر بچے کو نماز پڑھنے کے لحکم دی جاتا ہے وہ سختی نظر آتی ہے یعنی تین سال کے اندر وہ اس کو کپڑے کی پابندی لگا رہا ہے ہم اس کو سات سال میں نماز کی پابندی کروا دیں تو اسے برا لگتا ہے یہ اب ہماری سوچوں کو زہر علوک کر دیا گیا کوئی بندہ ایسا دکھا دیں جو کہیں کہ میں بلکل آزاد ہوں مجھے کوئی کچھ نہیں ہو سکتا ہے میں کسی کے کوئی پابند نہیں ہوں ایسا کبھی نہ تھا نہ ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے تو ان کے اپنے قانون بھی بنے ہوئے ہیں لیبرالیزم کے لوگوں کو ایک سمجھے کہ بے عقوب بنانے کا ایک طریقہ چاہتی ہے اور لوگوں کو مذہب سے دور کرنے کا طریقہ آزاد نہیں ہے تو یہ آزادی انسان کسی بھی لیور پر کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا پھر دوسری بات آتی ہے مساواد کی مرد اور مرد بھی برابر ہیں عورت اور عورت بھی برابر ہیں مرد اور عورت بھی برابر ہیں اسے ایکوائلٹی کہتے ہیں تو اس ایکوائلٹی کے پر دعوے کے اوپر لے آ کر انہوں نے بڑوں کے عدب ختم کر دیا چھوٹوں کی عزت ختم کر دی یہ سسٹم ہے ہمارے ہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے بڑوں کی عزت نہ کرے وہاں مصر نہیں ہے یہ بڑا چھوٹا اوٹا کچھ نہیں ہے بس ریاست اور بندہ ان کا آپس کا تعلق ہونا چاہیے اب ماں باپ اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں بول سکتے ماں باپ اگر سمجھتے بھی ہو کہ میرے بچوں کے لئے نقصان دے وہ پھر بھی انہیں منع بلکل بھی نہیں کر سکتے یہ اب ان کا حصول بن گیا کہ مساواد کا باپ کوئی کوئی علیو نہیں ہے ماں کی کوئی علیو نہیں ہے استاد کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے سب کیا ہیں برابر ہیں اب اس مساواد کا دعوی کوئی دنیا کا اقل مند بندہ نہیں کر سکتا بلکہ یہ خود بھی اس کے خواہل نہیں ہو سکتے آج بڑے دعوی کیے جاتے ہیں مرد اور عورت دونوں ایک دستے کے برابر ہیں کوئی ایک دستے سے ہنچا نہیں ہے پھر ہمارد عورت کو ہر فیل گندر لے کے آؤ یہ کام کاش بھی کرے یہ پڑکوات بھی کھیلے یہ کرکٹ بھی کھیلے اب بتائیے اتنے آپ مساواد کے دعوی کرتے ہو مردوں کی بھی کرکٹ کی ٹیم بنائی ہوئی ہے آپ نے لیکن مردوں کی کرکٹ کی ٹیم بھی بنائی ہوئی ہے لیکن مردوں کی کرکٹ ٹیم بھی جو بامبری لائنگ ہوتی ہیں وہ بڑی ہوتی ہے اور عورتوں کی کرکٹ ٹیم بھی بامبری لائنگ چھوڑی ہوتی ہے جب برابری کرنی ہے کہ یہاں بھی برابری کرو میں ان کی مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ان کے مطابق سمجھنا ہے ہم تو کرکٹ کو درست سے ہی سمجھتے اس کی مثال دینا بھی اس لیے ان کے بتانے کے لیے باسکٹ بول بھی عورتیں خیل نہیں ہیں تو مردوں کا قد بڑا ہوتا ہے عورتوں کا قد چھوٹا ہوتا ہے اس وجہ سے کہاں باسکٹ بول کی جو جالی لگائی جاتی ہے وہ مردوں کے لیے اونچی لگائی جاتی ہے عورتوں کے لیے نیچے لگائی جاتی ہے جب برابری ہے تو یہاں بھی برابری کریں لازمی طور پر آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی کہ اللہ پاک نے فطرتا مردوں کا قد اونچہ بنایا ہے عورتوں کا قد نیچہ بنایا فلم ڈرامو کے لیے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ بھئی دیکھیں فلم ڈرامو کے لیے آج کل ہر چیز میں فوکس یہی ہے عورت 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 اس کو فیمنزم کہتے ہیں اس کو فوکس کیا جاتا ہے آپ فلم ڈرامو کے حصول دیکھ رہے ہیں مردوں کو ظلیل کیا جائیں گا اور عورتوں کو عزت دی جائے گی ہر طریقے سے نکاح کے رشتے کو خراب کیا جائے گا کس طرح جو اپنے ساس کو ہنڈل کرنا ہے کس طرح جو اپنے ساس کو ہنڈل کرنا ہے کس طرح جو اپنے ساس کو تمیزی کرنا ہے تو صاحب پہلی کے سکھائے جائیں گے مرد اگر ان ڈرامو میں عورتوں کو تھپڑ مار دے تو بڑا ظالم ہے بڑا یہ دکھائی جائے گا اور عورت مرد کو تھپڑ مار دے تو یہ بڑی بہت دور ہے یہ اس قسم کی باتیں صرف فلم میں ڈرامو میں ہی ہوتی ہے جہاں مساواد میں باتیں کر رہے ہیں اور عورت مرد کو تھپڑ مارے حقیقت میں مرد میں جب عورت کو تھپڑ مار دے سامنے سے چورا تھپڑ اس میں روشن رہیں گے مرد کا جب تھپڑ پڑے گا تو مساواد کی باتاتی ہے جب عورت تھپڑ مارے مرد بھی تھپڑ مارے جب مرد تھپڑ مارنا ظلم ہے تو عورت کا مرد کو تھپڑ مارنا بھی ظلم ہونا چاہیے یہاں بس اب عورت کا ڈستعمال کرنے کے لئے آجائے گی بڑا آمار پر ظلم ہو رہا ہے یہ بڑا آمار ہے تو برابری ہے پھر یہاں بھی برابری ہونی چاہیے تو عورت جنگا اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے تو سامنے مرد بھی لگا دیتا ہے جب کیس ہوتا ہے تو جلد ہے برابری کا حصول لیا ہے تو یہاں بھی لگایا جائے لیکن اس کے باوجود بھی مرد کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے کہ تم زال جائے عورت میں مارت کو کچھ نہیں کہا جائے گا یہی معاشرہ ہمارے یہاں پر پہلے کیا جا رہا ہے ہر چیز کے اندر عورت کو فوکس کیا جا رہا ہے اس کو بڑھائے جا رہا ہے حضور علیہ السلام نے حدیث میں اشان فرمائے یہ قبلہ تو ہوں نسا ہوں کہ قیامل کے قریب حص سے لوگ ہوں گے ان کا قبلہ ان کی عورتیں ہوں گے یعنی جس کے جو شادی نہیں ہوئی تو وہ عورتوں کے بھی حصول کے لئے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس کی شادی ہو گئی ہے تو وہ اپنے رشتہ پر خراہ رکھنے کہ ماں کو رازی کرتا ہے بیوی ناراض ہوتی ہے بیوی کو رازی کرتا ہے بہن ناراض ہوتی ہے بہن کو رازی کرتا ہے بیٹی ناراض ہوتی ہے تو کچھ ایسی ٹینشن میں بڑھا ہو گئے کہ کس طرح یہ عورتیں جائے ہیں یہ رازی ہو جائے